نون لیگ کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئی نائف صدر مریم نواز نے دوے الفاظ میں پیپلز پارٹی پر تنقید کر دی ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں مریم نواز نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم حکومت کے خاتمہ کے لیے بنائی ہے اقتدار کے لیے نہیں ہمارا اولین مقصد اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے پی ڈی ایم کے مقاصد کے حصول کے لیے مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ مریم نواز نے کہا کہ زمنی الیکشن میں حکومت کو بڑا دھچکا دیا پنجاب میں وزیر اللہ بزدار کے خلاف تحریک کا ہمیں کیا فائدہ ہے اگر کاف لیگ نہیں بزدار کی جگہ لینی ہے تو پہلے سے ہی حکومت کی اتحادی ہے پنجاب میں اگر ہم بھی آگئے تو کیا ان کا گن دو سال میں صاف کر سکیں گے مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ حد ہولا رکھو اتنا سکت بولا کریں اس ملک اور میرے والد کے ساتھ جو کیا گیا اس پر خموش رہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مریم نواز کے جذباتی بیان کے بعد مسلم نیک نون کے قائد میاں نواز شریف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سیاست صبر و تحمل اور برداشت سے ہوتی ہے غصے سے نہیں